فوج کے ماں تحت ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اہم ترین کانفرنس ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی زیر صدارت بریکنگ نیوز ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابع کانفرنس میں افغانستان امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ پاک فوج کے اندرونی معاملات اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلے خیال بھی کیا گیا ہے جبکہ کانفرنس میں سیکیورٹی صورتحال اور پاک فوج کے ماں تحت ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اہم خبر ہے اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور کانفرنس میں افغانستان امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتوں پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے اندرونی معاملات اور پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلے خیال ہوا ہے جبکہ کانفرنس میں سیکیورٹی صورتحال اور پاک فوج کے ماں تحت ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے جی ہاں بلکل اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں افغانستان امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے جبکہ پاک فوج کے اندرونی معاملات اور پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کانفرنس میں سیکیورٹی صورتحال اور پاک فوج کے ماتحد ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے